اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہی ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی وردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کمیز بان خالد ہم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائف پر ہم آپ کے ساننے ہیں اور ریڈیو اور ویب سائٹ پر ہمارا یہ گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا تو آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے پاکستان میں زیر حراست اور فوجی عدلت سے سزائے موت پانے والے کل بوشن یادیو نے اپنی سزا کے خلاف پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سے رحم کی اپیل کی ہے اس کے علاوہ یہ ریپورٹس پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسالیت کی کوشش چینی وزیر خارجہ پاکستان آئیں گے اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیات امریکہ سے تعلقات بہت اہم ہیں اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے پاکستان کا موقف اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل اور میں پٹواریوں کے اغواہ کا معیمہ حل گینگ گرفتار سیکیورٹی اہلکار بھی شامل میں ہوں لہور سے شمیرہ لطی جنوبی ایشیا بارتی کشمیر میں تین عسکرت پسندوں کی ہلاکت پر احتجاج اور پرتشدد مظاہرے پولیس کاروائی میں بالیس سالہ نوجوان مارا گیا پچاس ازائل شہری زکمی میں ہوں سریر میں یوسف جمیر اور دوسری اہم خبروں میں افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں ایک بہت بڑے کاربم دھماکے میں کمسکم انتیس افراد ہلاک اور ساٹھ زخمی ہو گئے ہیں اور دائش کے اسکریت پسندوں نے بدھ کے روز موسل میں واقع قدیم جامعہ مسجد النوری کو دھما کا خیص مواد سے اڑا دیا ہے یورپی یونین کے لیڈر جمعیرات کے روز برسلس میں دو روزہ سربراہ اجلاس کا آغاز کر رہے ہیں اور بیلیم کے عدداروں نے جمعیرات کے روز بتایا ہے کہ پولس نے چار افراد کو گرفتار کیا ہے جن سے برسلس کے ٹرین اسٹیشن پر بم حملے کے سلسلے میں پوچھ کچھ کی جائے گی افغانستان کے طالبان نے بودھ کے روز ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں دو پروفیسر نظر آ رہے ہیں جن میں سے ایک امریکی جبکہ دوسرے آسٹیلیا کے ہیں جنہوں نے امبی کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ رہائی کے حصول کے لیے اسلام نواز باغی گروپ کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور اقوائی متحدہ کی ایک نئی ریپورٹ میں پیشکوئی کی گئی ہے کہ سن دو ہزار پچاس کے اختتام تک دنیا کی آبادی دس عرب ہو جائے گی خبریں اب تفصیل کے ساتھ پاکستان میں زیر حراست اور فوجی عدالت سے سزائے موت پانے والے کلبوشن یادیو نے اپنی سزا کے خلاف پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے رحم کی اپیل کی ہے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر سے جمعیرات کو جاری ہونے والے ایک مختصر بیان کے مطابق کلبوشن یادیو نے اپنی رحم کی اپیل میں پاکستان میں جاسوسی اور دیشتگردی کی کاروائیوں کا اطراف کرتے ہوئے ان واقعات میں ہونے والے جانی اور بالے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے رحم کی اپیل پر فیصلہ کب تک ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ ماہ عالمی عدالت انصاف نے اپنے ایک عبوری حکم نامے میں پاکستان سے کہا تھا کہ کلبوشن یادیو کی سزا پر حد تمی فیصلہ آنے تک عمل درامت نہ کیا جائے عالمی عدالت انصاف کو پاکستان کی طرف سے یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ قانون کے مطابق کلبوشن یادیو کو دفاع کے تمام مواقع فراہم کیا جائیں گے بھارت نے عالمی عدالت انصاف میں یہ موقع اختیار کیا تھا کہ کلبوشن یادیو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ایران میں تجارت کر رہا تھا جہاں سے پاکستان نے اسے اغوا کیا پاکستان نے تصدیق کی ہے کہ چین کے وزیر خارجہ وانگی اس ہفتے کے اختتام پر پاکستان آئیں گے اور اس کے بعد وہ کابل کا دورہ کریں گے اطلاعات کے مطابق ان کے اس دوری کا مقصد دونوں ہمساہ ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا اور کشیدگی میں کمی لانا ہے یہ ریپورٹ ہمیں پھیجی ہے اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیز ذکریہ نے تصدیق کی ہے کہ چین کے وزیر خارجہ وانگی روان ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے جبکہ خطے کے اس دورے کے دوران وہ افغانستان بھی جائیں گے روان ماہ کے اوائل میں یہ خبریں سامنے آئیں تھیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی میں کمی کے لیے چینی وزیر خارجہ دونوں ممالک کا دورہ کریں گے وزارت خارجہ کے ترجمان نفیز ذکریہ نے جمعیرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا کہ اس اختتام میں ہفتہ یہ دورہ ہو رہا ہے اور اس کا مقصد افغانستان میں امن و استحقام لانا ہے نفیز ذکریہ نے کہا کہ پاکستان اور چین نے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان میں امن و استحقام کے لیے پہلے بھی کام کیا ہے اور ان کے بقول خطے اور افغانستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ دورہ بہت عام ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے بیجنگ کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس بارے میں سابق سفارتکار رستم شاہ محمد نے وائس آف امریکہ سکفتگو میں کہا کہ چین اپنے اقتصادی اور مواصلاتی منصوبوں کی کامیابی کے لیے خطے میں امن کی خاطر یہ کردار ادا کرنا چاہتا ہے رستم شاہ محمد کا مزید کہنا تھا پاکستان اور افغانستان کے دو طرفہ تعلقات تناؤ کا شکار ہیں اور کابل حکومت کی طرف سے اپنے ملک میں ہونے والے دہشتگرد دھملوں میں پاکستان کے ملوث ہونے کا الزام لگایا جاتا رہا ہے گزشتہ ماہ کے اواخر میں کابل کے سفارتی علاقے میں ایک طاقتور بم دماغے میں کم از کم ایک سو پچاس افراد علاق اور لگ بگ چار سو زخمی ہو گئے تھے بم دماغے کے بعد افغان انٹیلیجنس ایجنسی انڈی ایس نے اس کا الزام افغان طالبان کے گروپ حکانی نیٹورک پر آئیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستانی فوج کے انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی نے اس حملے کی منصوبہ بندی کی تاہم پاکستان کی طرح سے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا گیا تھا محمد اشتیاق وحصف امریکہ اسلام آباد افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمن میں ایک بہت بڑے کاربن دھماکی میں کم از کم انتیس افراد ہلاک اور ساٹھ زخمی ہو گئے ہیں اینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ فوجی اور حکومت کے ملازمین صوبائی دار حکومت لشکرگاہ کے نیو کابل بینک کے باہر اپنی تنخواہیں لینے کے لئے جمع تھے جب یہ بم دھماکہ ہوا صوبائی حکومت کے ایک ترجمان عمر زواک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کچھ زخمیوں کی حالت نازک ہے انہوں نے بتایا کہ شہری اور فوجی اہلکار اس حملے کا نشانہ بنے ہیں کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور پاکستان نے ان خبروں پر اپنے کسی بازابتہ رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے کہ امریکہ ہمسائے ملک افغانستان میں دہشتگردوں کو جانے سے روکنے کیلئے پاکستان پر اپنے دباؤ بڑھانے پر مبنی سخت پولیسی پر غور کر رہا ہے لیکن ہفتہ وار نیوز کانفرنس میں وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس ذکریہ نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات اور مختلف شعبوں میں دیرینہ تعاون کو اہمیت دیتا ہے مزید تفصیلات بتائیں گے اسلام آباد سے محمد جلیل اس ریپورٹ میں پاکستان کی طرف سے ان اطلاعات پر تو بازابتہ طور پر کوئی ردے عمل سامنے نہیں آیا کہ امریکی انتظامیہ پاکستان سے متعلق اپنی پالیسی کو سخت کرنے پر غور کر رہی ہے تاکہ پاکستان میں مبینہ طور پر موجود عسکریت پسندوں کو سرحد پار افغانستان میں کاروائیاں کرنے سے رکھا جا سکے تاہم پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جمعیرات کو معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے جو ان کے بقول دیرینہ اور کسیر الجہتی ہیں نفیس زکریہ نے کہا کہ وہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تعاون کا جاری رہنا خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے اہم ہے واضح رہے کہ خبرسائندار رویٹرز نے بعض امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرم انتظامیہ پاکستان سے متعلق امریکی پالیسی پر نظر ثانی کرنے اور مزید سخت رویہ اختیار کرنے پر غور کر رہی ہے اس کے ساتھ ڈرون حملوں میں بھی اضافہ کرنے امداد میں کمی پر بھی غور کیا جا رہا ہے پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے حکومت کا موقف دہراتے ہوئے کہا نفیس زکریہ نے کہا کہ تمام دہشتگردوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی جا رہی ہے اور ان کے بقول ایسا قومی مفات میں کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا نفیس زکریہ نے کہا کہ ڈرون حملے پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی کاروائیاں ناقابل قبول ہیں واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے صوبہ خیبر پختورخہ کے جنوبی زلہ ہنگو میں ایک امریکی ڈرون حملے میں اطلاعات کے مطابق افغان طالبان کے دھڑے حکانی نیٹورک کا ایک اسکریت پسند مارا گیا تھا پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجفہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ڈرون حملوں جیسے یک طرفہ اقدامات کسی طور سود مند نہیں ہیں اور یہ تعاون اور انٹیلیجنس کے تبادلے کے جذبے کے منافی ہیں حالی ہفتوں میں افغانستان میں ہونے والے مختلف دہشتگرد حملوں کے بعد افغان حکام نے بھی ایسے الزامات آئیت کیے تھے کہ ان واقعات میں وہ اسکریت پسند ملوث ہیں جنہیں پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی حمایت حاصل ہے پاکستانی اہددار تواتر کے ساتھ ایسے الزامات کو مصرد کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ حقانی نیٹورک سمیت تمام دہشتگردوں کے بنیادی دھانچے کو شمالی وزیرستان میں تباہ کر دیا گیا ہے تاہم امریکہ کی طرف سے پاکستان کے انداموں سے متعلق سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں اور اسی پس منظر میں حال ہی میں سامنے آنے والی اطلاعات کی مطابق ٹرمپ انتظامیہ پاکستان سے متعلق اپنے طرز عمل کو سخت کرنے پر گھور کر رہی ہے تاہم امریکی حکومت کی طرف سے ایسی خبروں کی تصدیق نہیں کی گئی ہے محمد جلیل وائس آف امریکہ اسلام آباد بھارت کے ذریع انتظام کشمیر میں جہاں کچھ عرصے سے حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان تازہ جھڑپوں میں کم از کم ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے یہ مظاہرے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں تین اسکریت پسندوں کی ہلاکت کے بعد شروع ہوئے تھے مزید تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے یوسف جمیل نئی دیلی کے ذریع انتظام کشمیر میں مظاہرین پر حواج دستوں کی طرح سے کی گئی پیلٹ فائرنگ میں ایک بائیس سالہ نوجوان توصیف احمدوانی ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں یہ واقعہ جمعہ رات کو دار رکمہ سرین سے تقریباً تیس کلومیٹر جنوب میں واقع کاکپورہ علاقے میں پیش آیا جہاں اس سے پہلے بارتی فوج کے ساتھ چھ گھنٹے تک جاری رہنے والی ایک جڑپ میں لشکر طیبہ سے وابستہ تین مقامی اسکریت پسند مارے گئے تھے یڑبود کی رات اس وقت شروع ہوئی تھی جب بارتی فوج نے مقامی پولیس کے اسکریت مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ اور بارت کے وفاقی پولیس فورسی آر پی ایف کے ساتھ مل کر کاکپورہ کی ایک بستی میں ایک نیجی گر میں محصور اسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا طرفین کے درمیان چھ گھنٹے تک گولیوں کا تبادلہ جاری رہا اور اس میں فوج کا ایک میجر زخمی ہو گیا جس کے بعد حفاظ دستوں نے اسکریت پسندوں کے خلاف اپنے حتمی وار میں مکان کو دماغ کا خیز مواد استعمال کر کے اڑا دیا سریئر میں پولیس کے ایک ترجمان نے کہا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران نئی دہلی کے زیر نظام کشمیر میں اسکریت پسندوں کے خلاف کیا گیا یہ دوسرا کامیاب آپریشن تھا بدھ کی صبح شمال مغربی شہر سوپور کے مضافات میں پیش آئے اسی طرح کے ایک واقعے میں حضب المجاہدین کے دو جنگجو جن میں ایک زلہ کمانڈر بھی شامل تھا مارے گئے تھے جمعیرات کو لشکر طائبہ کے تین اسکریت پسندوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی کاکپورہ اور زلہ پلوامہ کی کئی دوسرے علاقوں میں عوامی مظاہریں شروع ہو گئے حفاظ دستوں نے مظاہرین اور پتھراب کرنے والے حجوموں پر اشکاور گیس چھوڑی ربٹ کی گولیاں چلائیں اور پیلٹ گن استعمال کیے شدید طور پر زکمی ہونے والے نوجوان توصیف کو ایک قریبی اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نوجوان کے پیٹ اور سر میں کئی چھرے لگے تھے عوضہ داروں نے مظاہرین پر طاقت کے استعمال کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ایسا انسانی جانوں اور املاک کو تشدد کی نظر ہونے سے بچانے کیلئے کرنا پڑا پر تشدد مظاہروں کا دائرہ پلواما کے کئی علاقوں تک پھیل گیا ہے حالانکہ زل امیجسٹریٹ میں کاکپورا پلواما اور آونتی پور اور بعض دوسرے قضبجات اور علاقوں میں کرفیو یا کرفیو جیسی حفاظتی پابندیاں آئیت کرنے کا حکم دے دیا تھا جنوبی کشمیر میں بدھ کی رات ہی انٹرنیٹ سرویسز بند کر دی گئی تھی کیونکہ اہدداروں کو خدشہ تھا ان کے بقول شرپسن ناصر کاکپورا میں ہو رہی جڑپ کے پس منظر میں سوشل میڈیا کا گلت استعمال کر سکتے ہیں ریل سرویسز اور پلواما کی تعلیم دارے بھی حفظ ماہ تقدم کی طور پر بند کر دی گئے ہیں مارے گئے اسکر پسنوں کی تدفین میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سوگواروں کے جمع گفیر کے پیش نظر ان کی ایک سے زائد مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی یوسف جمیل وائس آف امریکہ سری نگر امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی میں دقیقات جاری ہیں اور متعلقہ اداروں کے اعلی حکام اس معاملے کے بارے میں اپنی شہدتیں دے رہے ہیں وائس آف امریکہ کے نامنگار مائیکل باومن کی ایک ریپورٹ اسد نظیر کی زبانی وفاقی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کی اکیس ریاستوں میں روس نے انٹرنیٹ سے مواد چوری کرنے کی کوشش کی بعض جگہ انہیں کامیابی ہوئی اور بعض جگہ وہ جزوی طور پر ڈیٹا ہیک کر سکے امریکہ کی دو ریاستوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کے ووٹنگ انفرائسٹرکچر کو ہیک کیا گیا جبکہ حکام نے ابھی تک متاثرہ ریاستوں کے نام نہیں بتائے ہیں جہاں سے ووٹروں کی ریجسٹریشن کی فیرست اور دیگر مواد چوری کیا گیا انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن ڈیموکریٹ مارک وارنر کہتے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ ریاستوں کے نام بتانے سے گریز کرنے سے ہمارا ملک زیادہ محفوظ ہو جائے گا امریکی عوام کو یہ معلومات ملنی چاہیے مگر اس سے میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ریاستوں کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف ریاستی حکام اس طرح کے انکشاف کے بارے میں محتاط رویہ رکھنا چاہتے ہیں ہوم لیڈ سیکیورٹی کے سابق وزیر جے جانسن کہتے ہیں ہم نے ووٹروں کی ریجسٹریشن کے ڈیٹا بیس میں بڑھتی ہوئی مداخلت کو نوٹ کیا تھا اور اس پر مجھے تشویش ہوئی تھی اور اسی لیے میں نے ریاستی حکام کو اپنی مدد کی پیش کش کی تھی امریکی ریاستوں اور وفاق حکام اس بارے میں مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں کمپیوٹر کے ایک سائنس دان الیکس ہیلڈرمن کہتے ہیں ہر کیس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سائبر حملہ آوروں نے ووٹنگ مشین کو خراب کیا اور ووٹ چوری کیے ظاہر ہے کہ اس طرح کی صلاحیت امریکہ کے دشمنوں کے پاس موجود تھی اس سسلے میں یہ بات بھی نوٹ کی گئی ہے کہ ووٹنگ مشین انٹرنیٹ سے منسلک نہیں ہوتی مگر ان میں استعمال ہونے والی سوف ویر کے ہیک ہونے کا امکان بدستور باقی رہتا ہے اسد نظیر وائس آف امریکہ واشنگٹن فیکس بک سے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ امریکی اور چینی احتداروں نے سیکیورٹی سے منتعلق سفارتی باتچیت کے سلسلے کا پہلا مذاکرات کا دور کیا یہ باتچیت اس امریکی طالب علم آرٹو وارم بیئر کی موت کے چند روز بعد ہی ہو رہی ہے جسے شمالی کوریا میں ایک سال سے زیادہ عرصے تک قیدی بنا کر رکھا گیا تھا امریکی وزیر دفاع جیمس میٹس نے اس کی موت کے حوالے سے شمالی کوریا کی حکومت کی اس کے لیے مضمت کی جسے انہوں نے قوائد و زوابط سے ہڑ کر کارروائی کہا ان کے الفاظ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس جیسی صورتحال کو کسی قسم کے فہمدرات کے مطابق سمجھیں یہ کسی بھی قسم کے فہمدرات کسی بھی قسم کے نظم و قانون اور انسانوں کے لیے کسی بھی قسم کے ذمہ درانہ رویہ سے ہٹ کر ہے یہ تھے امریکی وزیر دفاع امریک وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے جو بوت کے روز کی باتشیت کے شریک مذبان تھے اس بات پر زور دیا کہ بیجنگ کو ان عالمی خطرات کو کم کرنے کے لیے سرگرم کردار ادا کرنا چاہیے جو شمالی کوریا نے پیدا کر دیے ہیں ان کے الفاظ خواہ یہ منی لانڈرین ہو یا ترکی وطن کرنے والے کوریای باشندوں سے جبرن وصولی یا بد نیتی پر مبنی سیبر سرگرمیاں شمالی کوریا متعدد مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ہتھیاروں کے پروگرام کے واسطے فنڈز حاصل کرتا ہے یہ تھے امریکی وزیر خارجہ یہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جبکہ ایشیا بحر القہل کے قطعے میں پورے جنوبی بہر چین میں علاقائی تنازات پر دباؤ برتا جا رہا ہے احتیداروں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پھر سے تعاون پر زور دیا اور کہا گیا کہ امریکہ عراقی حکومت کی اسلامی اسٹیٹ کے خلاف جاری جنگ میں مدد کے لیے چین کی طرف دیکھے گا اور اس سال صدر ڈانلڈ ٹرم کے متوقع دور بیجنگ سے پہلے امریکہ اور چین کے درمیان اضافی بات چیت دونوں ملکوں کے لیے ایک ترجیح ہے امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا جو ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں اضافے اور اختلافات کم کرنے کی ضرورت ہو تو صرف بات چیت کافی نہیں ہے لہٰذا کاربائی کے لیے ان اقوامات پر جن پر آج ہمارے درمیان اتفاق ہوا ہے ان کے ذریعے تعاون کے مزید شبوں کی بنیاد پڑھنی چاہیے یہ تھے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کمرباز جعفری اردو وی او اے واشنگٹن